السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خب افیشل اور میں ہوں آپ سب کا دوست کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خب افیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرما لیں کیونکہ ہمارے وظائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے اور ایک اور چیزے از کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اگر آپ ہم سے کسی بھی مسئلہ کے متعلق جسمانی ہو یا روحانی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے موبائل نمبر 03345281186 پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں 0334-5181-186 0334-5281-186 پاکستان سے باہر ملکوں سے رابطہ کرنے والے پلاس نائن ٹو کنٹری کو لگائیں گے پاکستان سے 0334 ملا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پر رابطہ کریں گے تو ہم سے رابطہ فوری ہو جائے گا فوری آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا آئیے اب آج کی عمل کی طرح بڑھتے ہیں عرضت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل السلام کو بلاتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ میں فلان آدمی سے بہت محبت کرتا ہوں میں فلان آدمی سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبرائیل السلام آسمان میں ندا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلان سے محبت کرتا ہے اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے قبولیت اور محبت کو زمین پر رکھ دیا جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض فرماتے ہیں تو جبرائیل السلام کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں فلان سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے نفرت کرو اور جبرائیل السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں پھر جبرائیل السلام آسمان والو میں ندا لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان سے نفرت کرتا ہے تم بھی اس سے نفرت کرو پھر آسمان والے فرشتے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں نفرت ہی نفرت کو رکھ دیا جاتا ہے معزز سامین تھوڑی دیر کے لئے سوچ لیجئے کیا اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیا میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے یا اللہ رب العزت مجھ سے بغض فرمارے ہیں اور فرشتوں کے دل میں میرے لئے نفرت ہے میرے شمار کس میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں قیامت کے دل پیٹ دیں گے پھر ان کو حرکت دیں گے پھر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں میں ہی بادشاہ ہوں کہاں ہیں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں ظالم لوگ کہاں ہیں متقبر لوگ معزز سامین اللہ رب العزت کو چھوڑ کے ہم کہاں جا سکتی لیکن سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ ہم جی ذات کے نام لیوہ ہیں اسی کی نافرمانی میں لگے ہیں حدیث قدسی میں اکثر ارز کرتا ہوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے جب تجھے دنیا کا کوئی آدمی بلاتا ہے کوئی دنیا دار تجھے بلا لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب تجھے کوئی آدمی بلاتا ہے دنیا والا کوئی آدمی تو تو دھوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے لبائی کہنے لگتا ہے اور اللہ رب العزت رب جلیل تو اسے جب تجھے پکارتا ہے تو تو اس سے بے رخی اختیار کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے آج ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے آج جو ہم اللہ رب العزت سے دور ہیں تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں بچیاں کیوں نہ پھر گھروں میں رشتے کے انتظار میں بیٹھی رہیں جب لوگوں کے دل سے اللہ رب العزت کا خوف نکل جائے اب میں ایک شریح حکم آپ کو بتاتا ہوں آپ کو عجیب تو لگے گا کیونکہ معاشرہ سارا ہندووں کا ہے رسم و رواج سارے ہندووں کے ہیں اسلام کی بات عجیب لگے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کا باپ بھی جا کر لڑکے والوں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے آپ اس سے نگاہ کرنا چاہتے ہیں لیکن معزز سامین اللہ رب العزت کا تعلق نہیں اسلام سے واقفیت نہیں بچیاں گھر بیٹھے بیٹھے زلیل ہو رہی ہیں رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں وہ رشتے آنے رہے ہیں پھر جو آتے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے جب امیدیں ٹوٹتی ہیں انسان باہر باہر ٹوٹتا جھڑتا ہے کیا حالت ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے کوئی تو وجہ ہوگی اللہ رب العزت چاہیں تو کیا ہمارے لئے رشتے نہیں آسکتے ضرور آسکتے ہیں اللہ کیوں نہیں چاہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہمارے آمال ہیں تو معزز سامی جن آمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت اللہ رب العزت کی ہم سے مدد ہٹ گئی ان آمال کو کرنے کی فکر کیجئے ان آمال کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑنے کی فکر کیجئے ان آمال کے ذریعے اپنی زندگی کو سوارنے کی فکر کیجئے اس کے لئے میں نے ایک چین جو لائف کے نام سے کورس بنایا ہے جو ملے چینل پر مستقل اس کے ہر وظیفے میں اس کی ڈیٹیل میعز کرتا ہوں اس میں چند مسنون دعائیں ہیں مسنون اذکار ہیں جن کے صبح شام آپ نے پابندی کرنی ہوتی ہے جو چین جو لائف کے نام سے ایک پلی لیس ہے میری چینل پر اس میں موجود ہیں دوسرے نمبر پر چند شرائط ہیں جس میں آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے یہ فلمیں گانیں ڈرامیں بے پردگی یہ ہر طرح کی حرام کاموں سے آپ کو بچنا پڑے گا پھر اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا چند آمال جو میں کرواتا ہوں ان آمال کی برکت سے رب تعالی ہر بندے کے مسائل کو حل فرما دیتی اور اس کورس میں میں نے وہ آمال جمع کی ہیں جو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنائے ہیں اور یہ وہ مسائل ہیں یہ وہ آمال ہیں جن کو چھوڑنے کی وجہ سے جن کو اپنی زندگیوں میں نہ لانے کی وجہ سے آج لوگ مسیبتوں میں پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے تو اس کورس کی برکت سے اللہ رب العزت الحمدللہ میں نے اس کی مدت ٹوٹل اکتالی سن رکھی ہے کیونکہ حدیث سباق میں چالیس سن کا انسان کی زندگی میں بڑا تغیر ہے تو میں نے اس کی مدت اکتالی سن رکھی ہے کہ چالیس سن کے اندر اندر الحمدللہ آج تک کسی کوئی ایسا نہیں جس کا عمل اکتالی سن تک چلا ہو اس کا مسئلہ حل نہ ہوا اس میں اللہ رب العزت بہت تاثیر رکھی یوں سمجھ لیجئے آپ وظیفے تو کرتے ہیں لیکن آپ یہ عامال نہیں کرتے تو ان وظیفوں میں جان نہیں ہے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا یوں سمجھ لیجئے اس کی مثال کہ جیسے آپ بیمار ہیں شگر کے مریض ہیں تو آپ میڈیسن تو یوز کرتے ہیں انجیکشن بھی لگا رہے ہیں لیکن آپ میٹھائی بھی کھا رہے ہیں آپ چینی والی چائے بھی پی رہے ہیں آپ میٹھا بے تہاشا استعمال کر رہے ہیں تو پرہیز نہیں کر رہے تو اس میڈیسن کا آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا اسی طرح عامال کے بغیر وظائف کرنے کا کوئی خطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا الا ما شاء اللہ کسی کو اللہ رب العزت کو کسی کا مانگنا پسند آجائے اس کا مسئلہ حل ہو جائے ورنہ ان عامال کے بغیر مسئلہ حل ہو یہ ممکن نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ان کی زندگیوں میں وہ عامال جن کے ذریعے ساری زندگی صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام نے اپنے مسائل کو اللہ رب العزت سے حل کروایا وہ سارے عامال میں نے اسے ایک کورس میں جمع کیے ہیں تو اس کورس کی ڈیٹیل کے لیے آپ مجھے ورسائب پر میسج بھی کر سکتے ہیں ریکارڈڈ میسجز ہیں وہ آپ کو سن کر دی جائیں گے آپ ان کو سن کر شروع کر سکتے ہیں ہم سے کروانا چاہے ہیں تو بھی آوار سے پرابطہ کر سکتے ہیں چینل پر بھی چینج یو لائف کے نام سے ویڈیوز میں پلیلسٹ میں یہ پلیلسٹ موجود ہے آپ وہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور محضرت سامین آج کے عامل کی طرف بھی بڑھتا چلوں ان بچیوں کے لیے جن کا رشتہ نہیں آتا گھر بیٹھے بیٹھے پریشان ہیں اس کے لیے پہلا شرح حکم میں نے ارز کیا ایک تو بچیوں کی شادی بہت جلدی کر دینی چاہیں اور دوسری بات بچیوں کی تربیت ایسے ہو کہ وہ جس ماحول میں بھی جائیں ان کو وہاں پر جا کر سیٹل ہونے کا طریقہ آتا ہو ان کی طبیعت ایسی ہو جہاں جائیں وہ وہاں پر سیٹل ہو سکیں جیسا دیس ویسا بیس اپنا سکیں صرف دنیا داری کے حد عامال ان کے ایسی ہوں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا بے پناہ تعلق ہو اور یہ تعلق ہی واحد چیز ہے کہ اگر وہ وہاں پر پریشان بھی ہوئی تو رب تعالیٰ کا تعلق ایسی چیز ہے کہ اس کو وہاں بھی پرسکون رکھے گا اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق جھوڑی ہے وظیفے کی طرف بڑھتا ہوں محسوس ایام میں اس کو نہیں کر سکتے اور اکیس دن آپ نے اس کو کرنا ہے الحمدللہ تین دن میں بھی چار پانچ دن میں بھی سات دن میں بھی الحمدللہ اس کے اثرات دیکھیں ہیں اس لیے کم از کو مندت اس کی تین دن ہے تین دن سے کم نہیں کر سکتے تین دن تک آپ اس کو کریں فائدہ ہو تو کانٹینیو کریں جب تک کہ آپ کا رشتہ نہ ہو جائے تین دن کیسے کرنا ہے آپ نے اول آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے تیسویں پارے میں یہ صورت ہے آپ نے مختصر سے ایک رکوع کی صورت ہے آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے اور تیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے تیس مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اللہ اور بلعظت سے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر رشتے کے لیے دعا کرنی ہے اچھے اور نیک رشتے کے لیے اور پھر دوسرے دن بھی جس وقت آپ شروع کریں گے زہر کے بعد کرتے ہیں تو تین دن زہر کے بعد ہی کریں عشاء کے بعد کرتے ہیں تو تین دن عشاء کے بعد ہی کریں لیکن محسوس ایام میں نہیں کر سکتے تین دن سے زیادہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اگر محسوس ایام آ جاتے ہیں تو پھر محسوس ایام ختم ہونے کے بعد وہی سے کانٹینیو کر سکتے ہیں اور اس میں حرام قوموں سے اجتناب کریں عامال کی پبندی کریں اللہ سے تعلق جھوڑیں اور پھر اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تیس مرتبہ سورہ انفطار تین دن تک پڑھیں اس کے بعد رب تعالیٰ سے نیک اور اچھے رشتے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک رشتے کا انتظام فرمائیں گے اور محزت سامی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کمینٹ اور شیئر کرنا نہ مولئے گا اپنے دوست کاشم حمود کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت